اولا یا صلی وسلیم دا ایمان نابادا علا حبی بی کا خیری خلقی کلی بی اس کو چوچتا ہے سکتا ہے آگے جنگے بدماش بن جائے شرابی بن جائے جوری بن جائے قاتل بن جائے زنی بن جائے دقو بن جائے کافر بن جائے دہریہ بن جائے لیکن میرا رب کرتا وہی ہے جو سب کے ساتھ کرتا ہے سوحان ادلت لکا عرقین رقیقین ینبعان لکا لبنا خالصا داکا فی الشتاء و غارضا فی السیت فہل یخدر علی ذلك عہد غیری کوئی اور ہے جو یہ کر سکے پھر اللہ تعالی کیا کرتا ہے پالنا بڑا مشکل کام راتوں گوٹنا بڑا مشکل کام آئے وقت سٹاپنا میر پورٹ پر ادھر سے وہ فلائٹ چھوٹ رہے ادھر سے ایک ماں کا بچہ رو رہا اور وہ بچاری بھاکم دوڑی میں اس نے اپنا بڑنیں گاڑ بھی شوڑ دیا گئی اور وہ شروع ہو گئی وہ بیک کھولنے اس نے اس کو کوئی پلانے والی چیز نکالنے کے لیے کوشش کر دی جلد اس کے ہاتھ کام پڑھے تھے جلدی میں کہ سامنے فلائٹ کا قتل آئی در بچے کرونا اس نے فلائٹ کو قربان کیا بچے کر دی تو میں اس کو پہلے چکتا رہوں گی پھر آگے جاؤں گی یہ کس نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کیا کیسے کیا میں تیری ماں اور تیری باپ کو تیرے لیے ایسا بے قرار کر دیتا ہوں کہ تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں تو روئے تس سے زیادہ روتے ہیں تو آہ کرے اور تس سے زیادہ آہ کرتے ہیں تم لوگ پہلی حصل یہاں آئے ہو کس لیے آئے تھے؟ تو بچوں کو اچھی گوہ بھی نہیں چکتے بچوں کا روزگار کے لیے ملک چھوڑا یہ کس نے محبت پیدا کیتا اللہ تعالیٰ کہاں فرماتے تیرا رب ہے فَهَلْ يَقْدِرَ عَلَىٰ لَا عَلَيْكَ عَحْدٌ غَيْرٌ فَلَمْ أَذَلْ عُدَبْرَ فِيْكَ تَدْوِيرًا پھر میرا نظام چلا پھر میں آستہ آستہ تیرے دانت میں کالے پھر دھرتی کا فرش بشایا آسمان کی چھت تانی چانداروں کا نظام چلایا الشمس و القمر والنجم و مصحرات بے امره اور وصف وجعلنا السماء صف و معفوضا آسمان کی چھت والارض پرشناها زمین کا فرش اخرج منها ماءها و مرعاها پھر زمین سے تیرے بھی پانی جارا غلے فَأَمَّتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَبًّا وَزَيْدُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِفَ وَغُلْبًا وَفَاتِتَن وَحَبًّا پھر میں نے تیری لیے تیرے لیے اس زمین کے اندر سے پھل پھول غلے اور اس زیتون اور خجور اور کیا کچھ میں نے نکالا کہ تیرے دانت نکل آئے ہیں اب ماں کا دودھ پئے گا دوستو زخم زخمی کرے گا لہٰذا میں تیری لیے یہ بناتا ہوں موسم بلاتا ہوں سورج لاتا ہوں شاند لاتا ہوں تاری لاتا ہوں رات لاتا ہوں دل لاتا ہوں لَمْ نِجْعَلِ الْأَوْضَرْ مِحَادَ یہ زمین فرش کس نے بنایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ کوئی ہے اللہ کے سوا جو یہ دوارک کے پہاڑ ہم نے گاڑے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا تمہیں مرد عورت کس نے بنایا اللہ نے بنایا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ صُبَاتَا تمہاری گیند کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا رات کا اندھیرہ کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا لِنْمِ رَوشْنِ کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ صَبْعًا شِدَادَا اوپر ساتھ آسمان کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجَ وَحَاجَا اس میں دہتا چمکتا سورج کس نے چمکایا اللہ تعالیٰ نے چمکایا وَانْزَلْنَا مِنَا الْمَعَسَرَاتِ مَاًا فَجَّادَا پھر آسمان سے بارش کا پانی کس نے برسایا کیوں برسایا لِنُخْرِجَوِهِ حَبًّا وَنَبَادًا وَچَنَّاتٍ الْفَافَا اس لیے بارش کا پانی برسایا کہ بارش نہ برسے تو زمین مر جائے گی ختم ہو جائے گی دریاؤں کا پانی خوش ہو جائے گا بارش نہیں ہوگی برف نہیں گرے گی فلیشن نہیں بنے گے دریاؤں نہیں چلیں گے چشمیں نہیں گریں گے جھتنے نہیں ہوگے آفشاریں نہیں ہوں گے سارا فائنات کا نظام برحم برحم ہو جائے گا تو میرا رب کہتا ہے کہ پھر تیرے لیے سارا نظام چل آیا اور تُو نے میرے ساتھ کیا کیا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَا جو تیرے اندر جبانی آئی اور تو یوں یوں چلنے لگا وہ قبر تھا اور اپنے ایسے دیکھنے لگا بازو وشتت عبدو اب شیشے میں بازو تے جم میں جا کے اپنی باڈی بنانے لگا اور مال کے نشے میں تیری گردن میں صلاحی کر گئی اور اچھی گاڑی اچھا گھار اچھا پیسہ دیکھ کر تیرے اندر فرعانی اتار گئی فَلَمَّا تَرَا رَعْتَا جب تیرے اندر جوانی یوں بل کھانے لگی تو قداور ہوا وشتت عبدو تے بازو مضبوطے وشتت ازرک تے کشت مضبوط ہوئے تو اب میرے مجھے انتظار تھا کہ تو یاد کرے گا کہ میں لطفے سے چلا اور یہاں پہنچا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا میں اس کے آگے ست جھوکا ہوں گا تم چند کراؤں کے لیے صبح سے شان تک جاہ کرتے ہو چند کراؤں کے لیے صبح سے شان تک جاہ کرتے ہو تو لکہ آپ بتا رہے تو ذرا سوچ مجھ میں نے تیری کہانی کہاں سے شروع گی کہاں سے شروع گی ایک مٹی مٹی سے لطفہ لطفہ سے حلقہ حلقہ سے مضبوطہ سے عظام عظام پہ لحم لحم پہ صورت صورت میں رنگ روح پھر اس میں روح پھر اس سے باہر نکالا پھر کجھے دور پھلایا پھر یہ ماں کی گوڑتی باپ کی شان دی باپ کا سایا دیا اور تیرے لیے سب کچھ کرتے 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 جب تُو جوانی پر آیا تو مجھے انتظار تھا یہ کہے گا وہ کہاں ہے میرا بنانے والا مجھے اس کے سامنے چھکاؤ میں اس کو پھوڑنا چاہتا ہوں میں اس کو پانا چاہتا ہوں میں اس کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ مالک تیرا شکریہ تُو نے مجھے ایسا بنایا لیکن تُو نے کیا کیا آگے اللہ ترہ جب تُو نے کیا کیا تُو نے کیا کیا حَلَمَّا تَرَعْتَ جب تیری اندر جوانی بل کھانے لگی وَقَلَرْتَ اور تُو جوان ہوا وَاشْتَدْ عَبُدُكْ وَأَزْرُكْ تیری شاکی تیرے بادو مضبوط ہوئے تُو نے کیا کیا بَارَسَّنِ بِالْمَعَاصِيَ عَبْدَسُ ارے میرے نافرمان بندے تو میرا ہی باقی بن گیا میرا ہی نافرمان بن گیا میری سالہ سال کی تردیب بھول گیا اب بیٹھ کے شراب بیچ رہے ایک روٹی کی تُکھاؤں نشہ بیچ رہے روٹی کی تُکھاؤں بھول گئے جب ماں کے پرٹ میں رسک آ رہا تھا بھول گئے جب ماں کی چھاتین سے رسک آ رہا تھا بھول گئے زمین کا فرش کس نے بنایا بھول گئے آسمان کی چھت کو تکس میں تانا بھول گئے سورت چاند ستاروں کو کس نے گردش دی بھول گئے تیرے جسم میں خون کون دوڑاتا ہے ربوں میں حق کون لاتا ہے جل کو کون پھڑکاتا ہے آنپوں سے کون دکھاتا ہے کانوں سے کون سنواتا ہے زبان سے کون ملواتا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ پھر یہ گناہ کرتا ہے کہ تُو مجھے بھول گا میرا ہی دشمن بن لیا پاکستان میں بڑے تاجروں کو پٹھا کر کے میں نے بیان کیا میں نے کہا اسلامی تجارت گیا سورت چھوڑو ایک تاجر پھڑا اتر گئے لگا سورت کے پا گیا کام چلتا ہی نہیں سوچ کے بغیر کام کیسے چلے گا کون کہنے والا دہریہ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک بیٹھ تو معذور ہے تجھو پتہ نہیں کہنے والا مسلمان جو کہتا پالنے والا اللہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہ قرآن کا پہلا تعرف کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعرف کروایا الحمدلیلہ سب تعرف ہیں اللہ کی قوم میں کہ رب العالمین کل کائنات کا پالنے والا تیرہ رب ہے ما من دعوت بطن فی الارض اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ساری کائنات کی جینے والاوں کو رزق گینے والا تیرا اللہ ہے پاکہ اَيَّمِن دعوتِ اللَّهِ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ اللہ تعالی ہر آنکھ دیکھنے والی آنکھ سننے والا کان چلنے والا بدن بھڑکنے والا جل اور وجود میں آنے والے جسم کے لیے اللہ کے پاس رزق کا انتظام ہے خزانے کم نہیں پڑے وہ بخیر نہیں وہ سوتا نہیں وہ غافل نہیں وہ تھختہ نہیں وہ کسی کی ضرورت اور فریاد سے غافل نہیں ہے ہر وقت اس کے خزانے بھرے ہوئے بھرے ہوئے بھرے ہوئے کا ادعو نہیں اس سے دن بناو مسجدوں پر خرچ کرو تمہارے اللہ جنت میں گھر بنائے مدر سے بنو سکول بناؤ اس کے لیے فنڈلنگ کرو اس کے لیے تمہارا بخستان سے لوگ آتے ہیں وہ پیچھے 99 فیصد پیچھے جا کے اپنے گھر بناتے ہیں تمہارے پاس آتے ہیں مدر سے بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے مسجد بن رہی ہے اور وہ اس میں 99 فیصد حرف نیر کا چکر ہوتا ہے ان کو نہ دو اپنے جمع کر کے یہاں مسجدیں بناو یہاں سکول بناو یہاں مدر سے بناو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو کہ دہترین تعلیم حاصل کریں اور دین کی اتنی تعلیم سب کو دو کہ وہ ماں کو جانے باپ کو جانے سچائی کو جانے جنت کو جانے جہنم کو جانے شادی ہو جائے تو لڑکے کو پتو مجھے زندگی کیسے گزارنے ہیں شادی ہو جائے تو لڑکے کو پتو مجھے زندگی کیسے گزارنے ہیں میہ بینی نے کیسے چلنا ہے پھر ماں باپ بن کے اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے زندگی پڑھو اسلام صرف مسجد کی چاہ دیوالی کا نام نہیں پھر تو اسلام تھوڑا سا رہ گیا پانچ نمازیں میں بھی شکی کریں روزیں گزر کہ سارا سال اب کیا کریں زکاة ایک دفعہ دیدی فارغ ہو گئے اب کیا کریں حج زندگی میں ایک دفعہ کر لیا اب کیا کریں ایک دفعہ عمرہ کر لیا اب کیا کریں چوپیس زندگی کی زندگی میں میرا دفتر میری نوکری میری مضروری میرا بی بی سے سنو بی بی کے خامن سے سنو میرا بچوں سے بچوں کا مجھ سے میرا خرچ میری کمائی یہ سب کچھ جنت کا راستہ ہے اگر اس کا محمدی مہر لگی ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بچوں کی روزی کے لیے نکلے صبح اور حلال حلال کی شاہ ترمجے کا لگتی جائی اور اپروائٹے کا لگتی جائی جو بچوں کی روزی کے لیے صبح نکلے حلال کمائے اور شام کو تھک کے واپس آئے تو اس کے اس دن پر سارے گناہ معاف ہو جاتا صرف گناہ نماز سے نہیں ہوئی ایک صحابی اللہ نے بھی کی بارگاہ میں بیٹھے گئے ان کے ہاتھوں پر نظر پڑی ہاتھ بڑے سخت تو آپ نے کہا ماہ آز یہ تیرے ہاتھوں پر کیا ہے ساتھ ساتھ یہ تیرے ہاتھوں پر کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے باہ ہمیں تعم کرتا ہوں اپنے بچوں کی روٹی کماتا ہوں تو مجھے خود کام کرنا پڑتا ہے تو کسی چلا چلا کئی جنگ میں کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھیلانے میں جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آب حرام ہو جاتا ہے ایک اور حضی صاحب کی بڑکت سے یاد آتی میرے نبی نے فرمایا اللہ کی وی آئی پی جنت ہے جنت الفردوس اس میں ایک اور وی آئی پی کلاس ہے جس میں تین آدمی جا سکتے ہیں تین قسم تھے تین کون کوئی مشاہد شہید نہیں کوئی مبلغ عالم مفسر خطیم محدث نہیں وہ مفتی کوئی امام نہیں نہیں کوئی تحجد گزار روزدار نہیں نہیں کون جنت میں ایک جنت ہے وی آئی پی جنت الفردوس اس میں ایک اور جگہ ہے ہی وی آئی پی اس میں تین قسم کے آدمی جا سکتے ہیں پہلا کون ہے الامام العادل جس سے اللہ پہلا نے عدل کی پرسی پہ بٹھایا اور وہ ساری زندگی انصاف کے فیصلے کرتا رہا کوئی غلط فیصلہ نہ کی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل کرنا ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے ایک دن کا عدل کرنا دوسرا کون جائے گا دور رحم وصول دوسرا کون جائے گا جس سے رشتے دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ ان سے اچھا کرتا رہا جس سے رشتے دار بائی کارٹ کرتے رہے اور وہ آگے بڑھ بڑھ کے ان سے مل رہا جس نے یہ نہ کہا جوڑا سلام کرے گا کرانگے جوڑا نہیں کرے گا نہیں کرانگے جس نے یہ نہ کہا جیسے کبو کے ویسے پھرو گے جس نے یہ کہا میرے نبی نے کہا لَا تَكُونُ اِن مَعَا آپ نے کہا پاگل نہ بن جانا کیا مطلب کہ تم یہ کہتے پھرو اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے برا کرو گے تو برا کریں گے یہ پاگل ہے دیوانہ ہے مجنوع ہے تم اقل مند بنو کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تم یہ کہو جو برا کرے کہ ہم اچھا کریں گے میرے رب کی قسم میں قسم کھا کے تہہو زندگی گزری ہے اسی محول میں پڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے ساری رات تحجل پڑنا آسان ہے اور جو مو موڑ کے گزر جائے اسے سلام کرنا مشکل سخت درمی کا روزہ آسان ہے جو مو کا جون کا پائیس گھنٹے کا روزہ آسان ہے لیکن جو یوں مو چڑھا کے دیکھ اس کو سلام کرنا مشکل ہے تمہارا نفس کہے گا بابی گھنٹے ہور بھکھا رکھلا سلام میں کو یوں کرنا اس سے میرے نبی کہ رشتے دار ریڈا دیتے رہے اور وہ عزت دیتا رہا دوسرا یہ اس جن نظم جائے کتنے لوگ ہیں دوسر سے بائی کارٹ ہے اب چھوٹی سی کمیونٹی ہو یہ اس سے نہیں بولتا اس کا اس سے سلام نہیں اس کا اس سے سلام نہیں یہ کبھی مذہب کی بنیاد پر کبھی فرقواریت کی بنیاد جنت میں وی آئی پی وی آئی پی میں وی آئی پی سے لیے تیسرا کون جائے گا تیسرا کون جائے گا دو عیاد سبور جس نے ساری زندگی بچوں کو حلال کھلایا اور پوری نہ پڑھی پوری نہ پڑھی گھٹ 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 پر حرام نہ کیا حرام نہ کمایا تیسرا یہ بندہ اسے وی بی آئی پی جنت میں جائے گا میرے بھائیو صرف نماز تسلی اسلام نہیں ہے تو بڑا خوڑا اسلام ہے جس نے دکان پر گھٹ کے سچ گولا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس نے یارت میں سچ گولا یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو آدمی کہیں نوکری کرتا ہے نوکری کرتا ہے اور نوکری کرتے ہوئے اپنے مالک کا کام بھی ٹھیک کرتا ہے اور اپنے رب کی حاضری بھی پوری دیتا ہے تو اس کا ہر عمل دھگنا جو اوبر ٹائم ہوتا ہے اس میں دیڑو ایسے دبل ہو جاتے ہیں دیڑو جاتے ہیں دبل ہو جاتے ہیں تو میرا رب بھی ڈبل کر رہا جو جاب کر رہا نوکری کر رہا ایک آدمی میں کسی کے پاس نوکر ہوں میں اپنے مالک کا ٹھیک کرتا ہوں کچھ بدیانتی نہیں کرتا نماز راتی تو روزہ رکھتا ہوں ادھر اپنے اللہ کا حق دیتا ہوں تو ہر عمل میرا دونہ لکھا جائے گا تم ایک نماز پڑھو کہ میری دو لکھے جائیں گی تم ایک روز رکھو کہ میرے دو لکھے جائیں تو جاب میں بھی اللہ نے ہمیں اتنا عجب دکھا دیا ہے کہ دول عجب عورت بچے کو دودھ بلاتی ہے اس کی خطرت ہے لیکن میرے نبی نے کہ ہر گھونٹ کی پیدائش میں مر جائے تو شہید ہو کر جنت میں لا فروج شہادت کا درجہ ہے میرے نبی نے دین بتایا صرف نماز روزہ نہیں بتا پوری زندگی بتائی ہے آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو خانبی سے اچھا سلوٹ کر پھر آپ نے فرمایا مجھے وہ خرد بتاؤ جو جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ عجب رکھتا ہو ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں اور میں بھی صحیح کو پڑھنے سے پہلے یہ کہتا رہا کہ سب سے عالی خرچ جہاد میں خرچ کرنا ہے لیکن میں نے یہ حدیث پڑھی دل میرا بھی میٹر گھوم آپ نے فرمایا سوال کیا صحابہ سے جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب والا خرچ بتاؤ انہیں نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بڑا درجہ رہا کرنا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں جس جیسا صدقہ کوئی ہے کہ جس بیٹی کو طلاب ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی یا وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اجڑ کے گھر آ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اس لیے کہ جب جب بیٹی گجر گئی آتی تو ماں باپ نہیں برداش کرتے بھائی کہاں سے برداش کریں تو جو اس پچی پہ خرچ کرے گا سب سے بڑا صدقہ اس کے لئے اور سنو آپ نے فرما جب میں جنت میں داخل ہوگا تو میری ایک کونوں جو اپنے نبی سے آگے جا رہی کون وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی امت ہیں ہم وہ خواتین ہیں جو جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں اور اپنے جذبات کو سینے میں تبا کے قبر چلی گئیں آپ نے کہا اس سبر پر وہ میری امت کی بیٹیاں مجھ سے آگے جا ہیں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے لوگوں نے کہا نماز نہیں لوگوں نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں لوگوں نے کہا حج آپ نے کہا نہیں لوگوں نے کہا روزہ آپ نے نہیں کہا رسول اللہ پھر آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے محبت کرنا اللہ کے لئے محبت کرنا اللہ کے لئے مغضر کرنا اللہ کے لئے محبت کرنا تم تھوڑے سے مسلمان ہو کوئی دو آپ میں لڑے ہوئے نہ ہو تھوڑا سا مجموع ہے کوئی دو کا آپ میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو کوئی نفرت نہ ہو کوئی طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے شیطان وہ اپنے کا علی طلاق سے بچنا یا طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش پان پڑھتا ہے کسی کی بچی کو جار کے میں تمہیں کیا بتاؤں صرف قتل غارت کا نام ظلم نہیں ہے جو سسرال میں بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کی داستان سنا تم بگل کے رہ جاؤ جو سسرال والے بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں سو گھر کٹھے کروں سو کے سو میں بچیوں پہ ظلم ہے ایک لاکھ گھر کٹھے کروں تو شاید کسی ایک گھر میں آنے والی بیٹی کو کوئی عزت ملتی ہے ورنہ ایک نوکرانی کی حیثیت ہوتی ابھی تمہارے یہ آنے سے پہلے میرا شاگر میرے مدرسے میں پڑھا ہوا جس ماں نے اس کو مدرسے میں ڈالا وہ ماں دیندار تھی تو مدرسے میں ڈالا تو میں اپنے بچوں کو مدرسے میں بہت زیادہ معاشرت کا درس دیتا ہوں نبی کی معاجمہ خود پڑھاتا ہوں شمائل اکرمج میرے نبی کی زندگی پر کتاب ہے کہ آپ کے شب اور روز کیسے سے گھر میں بائے بچوں کے ساتھ بی 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 کے ساتھ دو ساتھ وہ میں خود پڑھاتا ہوں ساتھ جی اب حال یہ سنیں کہ میری ماں اتنی دیندار وہ مجھے کہتی ہے اپنے بیلے کو لمبے لمبے فون نہ کھتے کریں میں تیر سر چڑھ جس مجھے مات میں یہ ہو ہے وہ اس کو فون کر کے حال پوچھ رہے اور ماں دیکھ رہی ہے کہ نو لگی ہوئی بیٹے جب ہٹ گیا ہارٹ اٹائپ ہو گیا ابھی آنے سبھے نے ایک بچی کا قصہ سنن ہے انیس سال یومر میں شاہدی ہوئی ہے سو سر نے شب لگا دی ہے بیٹی پیدا ہوئی تو تراب دے دے بیٹی پیدا ہوئی میں بچی کا کیا مسئل اور آج کی سانج بتاتی ہے آدمی کے سپر ہوتے جس بچہ اور بچی بند بچی پیدا ہوئی اس نے ہاتھ جوڑے پاؤں پڑی لیکن ان ظالموں نے طلاق دے کے گھر بیٹی دیا بیس سال عمر میں طلاق لے کے گھر آپ کے بچی بچی پیدا ہوئی کم بخت اپنے بیٹے کی گھر جس کی بکانے سکتے جب عورت ماں ہوتی ہے تو سرا پر احمد ہوتی جب وہ ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر ظلم کہاں سے آجاتا لڑکی جب بہن ہوتی ہے تو اس کی اور محبت ہے جب وہ ننگ بنتی ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ظلم آجاتا ہے میں بڑے درد سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ دین کا وہ گوش ہے جو کوئی نہیں بتاتا میں بتاتا ہوں اللہ مجھے میں سے بچائے پڑے بول سے بچائے اللہ تکبر سے بچائے عجب سے بچائے یہ دکھوں کے دکھ سن سن میں نے یہ مضمون بیان کرنا شروع میں ایک جگہ بیان کیا بیان کے بعد ایک لڑکی آگی کالیج میں بیان تو رونا شروع کر دیا ظا رو پتا میں سمجھا شاید میرے بیان کا اثر رو رہی تو میں اس کو چھک کر آتا جب چھک ہو اس میں بات کیا ہے کم اور نا آپ اتنے عورتوں پر بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں کبھی آپ نے طلاق شدہ بچیوں پر بات کی تو مجھے ایسا رہا کہ آج سے دو سال پہلے میں کبھی طلاق شدہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ماں کا مقام بیوی کا مقام بچی کا مقام بہن کا مقام یہ میں بتاتا تیرا تمام بیٹیوں کا میں کہا تجھو کی طلاق کوئی کچھی میں کہ کیوں ہوئی تی کہ کوئی جرم نہیں تھا ہم میاں بیوی بڑی محبت تھی بس میں رسول سر کہتا میں چند نہیں ہو یا طلاق دے بس باپ کے پریشر میں میرے خامل نے مجھے طلاق دی ہم محبت مثالی سے مولا اب اس بچے کو کوئی دیکھنے نہیں آئے ہمارا معاشرہ ایسا ظالم ہے ایسا کوئی اندھا ہے بچے کو طلاق ہو جائے تو بس زندگی ختم ہو گی اس میرے نبی نے دس عورتوں سے شاہدی کی یا طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی صرف ایک کماری سے شادی کی حضرت عشر رضی اللہ بچے یا بیوہ یا طلاق شد کہیں ایک فیصد لڑکی کی وجہ سے بھی طلاق پڑتی ہے 99 فیصد سسرال کا ظلم ہے جو طلاق کا سبب بڑھا تو میرے نبی کا دین صرف چار دیواری مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے گھر تک جاتا بزار تک جاتا تک جاتا بیت اللہ تک جاتا ہے زندگی کے ہر طریقے پر روشن وہ آخری نبی ہیں انہوں نے سورت سورت تو گوب جاتا میرا نبی تو گوبنے سے پاک ہے چاند میں داغ ہے میرا نبی داغ سے پاک ہے سورت میں آگ ہے میرے یہ زندگی تھوڑو ایک بچہ بہت بگڑا ہوا اس کا باپ ہمارے پاس ہے جب بہت بگڑا ہوا سوزلن بیجا تک پڑھ نبی تبا ہو گیا منت ہے اس کو سمجھ کریں ہم نے ملنا شروع گئے اس ناج آج سر تو ارکو پسی آدمی کا بیٹا اسے چارمیں لگا چارمیں مشہد تاوڑی اس کی شادی ہوگی شادی ہوتے ہی ماں باپ کے تانے بیوی دیکھا اچھے چھوڑے رہا سوڑا پہا رہی نہیں پوشتا جی دن ہو مجھے ملا بڑا غم گی کیا بیوی کو تراغ دے تراغ دے پہنچے گا اتراؤ گا کیوں بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہمارا تو حال نہیں پوشتا جب میں رات کو ایک ایک وقت تک کرم میں ہوتا تھا انہیں کبھی ہوش نہیں آئے کہ میرا بیٹا کھا ہے اور اگر میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوتے ہوتے تانوں نے مجھے مار دیا کہ ہمارے پاس تو بیٹھتا بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے میں نے کالت باپ کو پکڑا دیا کہ یہ جو مرضی ہے گھروں جب بچہ دیپریشن میں ایسا گیا ہے کہ عربوں کی دولت اور چھے چمئی نے کمرے سے پاہ نہیں کرتے اس طرح یہ ظلم و ستم کی قلیل داستان ہیں نہ تمہارے پاس ہو تا میرے پاس شکوے بھی ہزار ہو انہیں کار سانے بھی ہزار نہ تم سارے سن سکتے نہ میں سارے سنا سکتا ہوں میں مونے کے لیے ساری چیزیں ہر رہا رہا کہ یہ دین ہے جہاں دین کی ضرورت ہے یہ دین سیکھو اس کو سیکھو اس کے علم کی ضرورت اس لئے میں کہتا سکول بناو مدرسے بناو مسجد بناو اور تبلیغ میں جاؤ تا کہ ہر شبہ کے آدمی کو دین ملے مسجد مدرسے سے بچوں کو دین ملے سکول میں ان کو اچھی تعلیم ملے گا آپ کے اپنے سکول ہوں گے تو نیت کرتے سارے ایک نیت اور دنی کافی ہیں آپ بھی بہت بڑا مجمع ہو احباب جمع میر حالت کہلے تفات دل دوست رہی نہ رہے میں تیسی دفاع ہوں اتن مجمع میں درماغ میں نہیں دیکھا ہے آپ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں بہت تھوڑے سفید بال نظر آ رہے ہیں آپ میرے نبی کی نرسری ہو میرے نبی کے بات کے پونے ہو پھول ہو خوش نمہ پھول ہو اور اس دیس میں اللہ کے گھر میں بیٹھے دھائی گھنڈے سے میری بات سن رہے ہو یہ آپ پر میرے پر اللہ کا کرم اور فیضان ہوا ہے تو اس نے ہمیں ایک کر دینا سارے بھائی ایک مطالبہ اور کرتا ہوں اب اسی وقت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا مجمع کھڑا بیٹھا عورتوں کا ہے آج آپ توبہ کر اٹھو توبہ کر کر دیں اگلے ہمیشہ کے لیے نہیں کریں کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لیں گے چونکہ میں اللہ پر خوربان جاؤ اسے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک موت نہیں آج تو کہاں جائیں وہیں تو جانا ہے اور کہاں جائیں تو تو توبہ کی ہیتھ کرتے سارے بھائی سارا مجمع ہیتھ کرتے ہوں تو ایک دفعہ میں سارے کہو یا اللہ میری تو یا اللہ اگر آپ نے دل سے کہہ دیا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے نکل ہو گئے تو ایک گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہو آدم 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 سارے دقیق تلی سارے خمسہ در ایگرم پی آدم کمان شیئر پیس پیس آدم آدم کبھی کوئی ہو جائے اوش نیچ ہم توبہ کر لیں کہ شو خفل گیا اس کی نیت رکھیں اور نماز کا اعتماع ہو آپ اپس میں لڑے میں صلاح کار می بی میں کو موسیقی موسیقی اس حقیقت پر تیرے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع جمع ہے بڑی دور دور سے آئے مرد بھی مسترات بھی سب تیری محبت میں آئے ہیں اور اے کریم اللہ ہم تجھ سے بھی دور ہوئے تیرے نبی سے بھی دور ہوئے پر ہم نے بہت دکھ اٹھائے بڑے سجنے چھیلے آج تمہیں اپنے فضل سے جیسے ہمیں جمع کیا ہے ہماری توبہ بے قبول فرما لے ہماری توبہ بے قبول فرما لے ہم پر نظر کرم فرما لے یا اللہ اتنے دور دراز دیس میں ایمان بچانا ہمارے اپنے بس میں ہے نہیں تو اپنی قدرت شامل حال فرما لے اور آگے پیشے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما لے یا اللہ ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں انہیں مسلمان ماں نے جنا ہے مسلمان ماں کا دور پیا ہے میرے مالی کامت کے دن یہ غیر مسلموں کی سخت میں کھڑے نظر نہ آئیں ہمیں ایسی فضاء دے دے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو اخلاق کی حفاظت ہو گردار کی حفاظت ہو اس سارے وجمع پر نظر کرم فرما تو نے ہمیں جامع کیا ہے آج اب تجھے منانے کے لئے آئے ہیں میرے مولا یا اللہ تیری عادت ہے کہ تُو سوال پر خوش ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں کی عادت ہے وہ سوال پر غصے ناراض ہوتے ہیں تیری آلی شاند سکرت ہے میرے مولا جتنے زیادہ کٹھے ہوں اتنا زیادہ تو خوش ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں کی خصلت ہے کہ زیادہ کٹھے ہوں تو اتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تُو بھی عجب شرح انشاء ہے مانگے تو خوش ہوتا ہے نہ مانگے ناراض ہوتا ہے اس اندھیر دیس میں یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ خلائے ہوئے یہ فقیر آئے بٹھیں ہیں یہ فقیر نیا آئے بٹھیں ہیں اور تُو یہ آخری آنس سمجھ کر آئے ہیں تو اس کے آنسوں کون پہنچے گا اے اللہ اس کے اندر کی فریادیں کون سنے گا اس کی ہاں ہنسسکیوں پر کون اسے سینے سے لگائے گا اے میرے لوگ تُو سے بچھر کر تیرے حبیب سے بچھر کر ہم تکے کے نہیں رہے ہیں اے مولا ہم اس طرح تھک کر واپس آئے ہیں جیسے بچہ سفر کر کے تھک کے آکے ماں کی بھول میں گرتا ہے اور ماں سے گلے سینے لگتی ہے اے کریم مولا اے مہرمان اللہ ہم تکے حبے تیرے در پر آکر گرے ہیں تیرے کلوں میں آکر گرے ہیں تو اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے ہمیں ذرکار نہ دے ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے فیشک ہم گheldی ہیں فرح اے کوادر اللہ شریعت ہم ان لوگوں میں ہیں جو تجھے بانتے نہیں ہیں یا تیرے ساتھ لوخ خدا مانتے ہیں تیرا بیٹا مانتے ہیں لیکن یا اللہ ہم تجھے وادہو لا شریک مانتے ہیں ہم تیرے حبیب کو تیرا آخری نبی مانتے ہیں تیرا نبی مانتے ہیں آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس ہمارے پر نظر کرم فرما جیسے کمزور بچے پر ماں باپ کی شکر زیادہ ہوتی ہے معذور بچے کو حکومت ہے یا اللہ خود نگرانی کرتی ہیں ہم معذور کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے ہم پر نظر کرم فرما اور تو کچھ نے جھولی میں ایک دبا تیرے حبیب نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھو تو صحابہ نے عز کی ہم آپ کے بھائی تو تیرے نبی میں فرمایا تھا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو تم میرے ساتھ ہی ہو میرے بھائی وہ ہو جو میرا کلمہ جو مجھے نہیں دیسیں گے پر میرا کلمہ پڑھیں گے یا رب یا رب ہماری جوتا نہیں کہ ہم یہ پر تیرے نبی نے تو کہا ہے کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرا دلمہ پڑھیں گے مجھے دیکھتے بغیر ہے میرے رام اے میرے رام اگر ہمیں تُو نے پکڑا تو تُو ہاتھ پہ ہے ہم غلط ہیں لیکن تیرے نبی کو بڑا دکھ ہونا مل تکلیف ہوئی اور تُو نے اپنے نبی سے بادا کیا میں تیری ساری عمد کو بخشوں کیا ہے میرے رام جب کامت کے دن تُو اعلان کرے ممتاز و یو مرید مجرمو اے مجرمو آج اہل ہو جاؤ تجھے تیری عصہ محبوب کی حصو کا وصہ اے مجرمو اے کرا لیکن اے مجرمو اے کرا لیکن اے مجرمو اے کرا لیکن یہ قلیمہ کمزور اے مولا امان تے کمزور اب ہم نبی کو سو اگر اگر سگدہ نہیں کیا تو یادلہ کسی پتھر کو بھی لے کیا ہے یادلہ جب بھی سگدہ کیا ہے تجھے کیا ہے جب بھی بکارا ہے تو یہ بکارا ہے ہم تیتی سمبروالے ہیں میرے مولا اور تیتی سے بھی کم نمبر والے ہیں ہم تیری رحمت سے بخشے جائیں گے عمل کے لحاظ سے جلی خالی ہے فائل خالی ہے اُن پر غلط مرد نہیں کہا ہوا ہے اے میرے مولا مرسل وہ کر جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارا بچہ کا آغاز پیولٹی سی دن لکیرے لکھ کر لاتا ہے کہتا ابا میں نے کیسا دیکھو یا اللہ ابھی چند دن پہ لے گی اب نے کہا میرے بیٹے تو نے بہت اچھا دیکھا ہے بہت اچھا دیکھا ہے اے میرے رب ہماری زندگی بھرتی کالی اُلٹی لکیروں کو کہا مددے ہیں کہہ دینا ہمارے بہت اچھا دیکھا ہے بہت اچھا دیکھا ہے اے اللہ ہمارے حال بکر فرما ہم تیرے نبی کے بہت بیر بات دنیا میں آئے ہیں جب ان طرف ایمان کی فضاء نہیں ہے آگے پڑھنا چاہتے ہیں سو میٹر پیچھے جا گرتے ہیں تجھے دھومنا چاہتے ہیں سامنے شیطان نے ایسی شکلیں کھوڑی کر دیا اب تو کھوک ہے تیری عزت دل کی گہرہیوں سے تمنہ کی ہے کہ جو اس دل کو پسند فرما تیری عزت کی قسم دل کی گہرہیوں سے تمنہ کی ہے کہ دل میں تیرے تیرے نبیب کی محبت فسیہ ہے لیکن آپ اپنے گھر صاف نہیں کر سکیں ہمارا آنگر میں گھتا رہے تو پاک تیرا نبی جنس ہمارا دامن بھی میدہ ہمارے دل کا برطن بھی گندہ ہمارے دل کا پانگر بھی مینر سمچائے رسی Bھی ہمارے دل کے مرن بھی گا ساہتے ہیں توی کمہ توی کھتے ہیں توی کھتے ہیں توی کھتے ہیں توسکیہ کھتے ہیں ہمارے دل کا خوب دل پر مانے اور تمنا دل سوکس اب تو عجاق ایک بروت اللہ ہمارے دل کو اپنے پسند کر لے بیکن رم نی حبیب کی محمد کی پسند کرے مان ما تیرے سفورد کرتا تیرے گھوا کہ نسلو امیم عبور کر لے جہاں جہاں سے آئے ہیں ان کے لئے رحمت کے جوازے کھول لے ان کے اندر کی مرادیں پوری کر دے ان کی قانونی مسکلیں دور کر دے ان کی اللہ دنیاوی مسکلیں دور کر دے ان کی دنیاوی تنگیاں دور کر دے پھر مولا ہر قسم کی تنگیوں سے بچا دے اسلام کا چلتا دھرتا بیکر بنا دے یا اللہ ہم سے ان سے سب سے پوری قومت سے راجب ہو جا صلی اللہ تعالیٰ نبیر کریم آمین وَسَلِّمْ دَعِيمًا نَابَدًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ خَلْقِ خُلِّهِمِ اگر جرگے بدماش بن جائے شرابی بن جائے جوری بن جائے قاتل بن جائے ظنی بن جائے ڈقو بن جائے کافر بن جائے جہریہ بن جائے لیکن میرا رب کرتا وہی ہے جو صف کے ساتھ کرتا سبحانہ سبحانہ وَسَلِّمْ دَعِيمًا نَابَدًا عَلَى حَبِبِعَانِ لَكَ لَوْنًا خَالِصًا دَاکًا فِي الشَّطَاءِ وَبَارِذًا فِي الصِّيبِ فَهَلْ يَخْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَهْدٌ غَيْرِ کوئی اور ہے جو یہ کر سکے پھر اللہ ترکہ کرتا ہے پالنا بڑا مشکل کام راتوں گوٹنا بڑا مشکل کام آئی وقت سٹاکنم ایئر پورٹ پر ادھر سے وہ فلائٹ شوڑ رہے ادھر سے ایک ماں کا بچہ رو رہا اور وہ بچاری بھاکم دوڑی میں اس نے اپنا بڑنیں گاڑ بھی شوڑ دیا وہیں اور وہ شروع ہو گئے وہ بیٹ کھولنے اس نے بس کو کوئی پلانے والی چیز نکالنے کے لیے کوشش کر لی جلد اس کے ہاتھ کام پڑھے تھے جنلی میں کہ سامنے فلائٹ کا خطرہ ادھر بچے کرونا یہ کس نے کیا میں نے کیا کیسے کیا میں تیری ماں اور تیری باپ کو تیرے لیے ایسا بے قرار کر دیتا ہوں کہ تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں تو سوی نہیں وہ سوٹے نہیں تو روئے تُس سے زیادہ روتے ہیں تو آہ کرے وہ تُس سے زیادہ آہ کرتے ہیں تم لوگ پہلی حصل جوہاں آئے ہو کس لیے آئے تھے تو بچوں کو اچھی روح بھی مل جائے بچوں کا روزگار کے لیے ملک چھوڑا یہ کس نے محبت پیدا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے تیرا رب ہے فہل یقدر علا ذائل کی احض مغیل فلم اذل ادبر فی کا تدبیہ پھر میرا نظام چلا پھر من استا استعداد نکالے ادردی کا فرش مشایا آسمان کی چھتتانی شان داروں کا نظام چلائی پھر میں نے تیری لیے تیری لیے اس زمین کے اندر سے پھل پھول غلے اور اس زیتون اور خجور کیا کچھ میں نے نکالا کیا تیرے دانت نکل آئے ہیں اب دوب ماں کا دودھ پئے گا تو اس کو زخم زخمی کرے گا لہذا میں تیری لیے یہ بناتا ہوں موسم بلاتا ہوں سورج لاتا ہوں شاند لاتا ہوں تاریلاتا ہوں رات لاتا ہوں دل لاتا ہوں علم نجعلی ارضا میں ہادا یہ زمین فرش کس نے بنایا فالجبال اوتادا کوئی ہے اللہ کے سواجو یہ دوا رکھے پہار ہم نے گارے وَخَلَقْنَاكُمْ عَزْوَاجًا تمہیں مرد عورت کس نے بنایا اللہ نے بنایا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ سُبَاتھا تمہاری نیند کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا لَيْلَا نِبَاسَا رات کا اندھیرا کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا لن میں روشنی کون لے کر آیا اللہ لے کر آیا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا اوپر ساتھ آسمان کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا اس میں تہکتا چمکتا سورج کس نے چمکایا اللہ تعالیٰ نے چمکایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَعْصَرَاتِ مَاًا فَجَّادًا پھر آسمان سے بارش کا پانی کس نے برسایا کیوں برسایا لِنُخْرِجَوِهِ حَبًّا وَنَقَاتًا وَچَنَّاتٍ أَلْفَافَا اس لیے بارش کا پانی برسایا کہ بارش نہ برسے تو زمین مر جائے گی ختم ہو جائے گی دریاؤں کا پانی خوش ہو جائے گا بارش نہیں ہوگی برف نہیں گی لے گی فیلیشن نہیں بنے گی دریاؤں نہیں چلیں گے چشمیں نہیں ہکنیں گے جھرنے نہیں ہوگے سارا پانیات کا نظام برحم برحم ہو جائے گا تو میرے رب کہتا ہے کہ پھر تیرے لیے سارا نظام چل آیا اور تُو نے میرے ساتھ کیا کیا فَلَمَّا تَرَعْتَو کہ تیرے اندر جھوانی آئی اور تو یوں یوں چلنے لگا وہ قبر تھا اور اپنے ایسے دیکھنے لگا بازو وشتت عبدو اب شیشے میں بازو تے جم میں جا کے اپنی باڈی بنانے لگا اور مال کے نشہ میں تیرے گردن میں صلاقی کر گئی اور اچھی گاڑی اچھا گھر اچھا پیسہ دیکھ کر تیرے اندر فرعانی اتا گئی ہی ہی فَلَمَّا تَرَعْتَو جب تیرے اندر جوانی یوں بل کھانے لگی وَكَبَرْتَا تُو قَدَاور ہوا وَشْتَدَّ عبدو تے بازو مضبوط وَشْتَدَّ عزرُ تے کشت مضبوط ہوئی تو اب میرے ملے انتظار تھا کہ تُو یاد کرے گا کہ میں لطفے سے چلا اور یہاں پہنچا جس سے مجھے یہاں تک پہنچایا میں اس کے آگے ستھ جھوکا ہوں گا تم چند کراؤں کے لئے صبح سے شان تک جوک کرتے ہو چند کراؤں کے لئے صبح سے شان تک جوک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تُو ذرا سوچ مجھ میں نے تیرے کہ کہانی کہاں سے شروع ہو گی کہاں سے شروع ہو گی ایک مٹی مٹی سے لطفہ لطفہ سے علفہ مطبع مطبع سے عظام عظام پہ لحم لحم پہ صورت صورت میں رنگ اور روح پھر اس میں روح پھر اس سے باہر نکالا پھر تجھے دور پلائے تجھے ماں کی گوٹی باپ کی شان تھی باپ کا سایا دیا اور تیرے لئے سب کچھ کرتے 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 جب تُو جوانی پر آیا تو مجھے انتظار تھا یہ کہے گا وہ کہاں ہے میرا بنانے والا مجھے اس کے سامنے چھکاؤ میں اس کو بھوڑنا چاہتا ہوں میں اس کو پانا چاہتا ہوں میں اس کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ مالک تیرا شکریہ تُو نے مجھے ایسا بنایا لیکن تُو نے کیا کیا اگر اللہ تر اگر تُو نے کیا کیا تُو نے کیا کیا حَلَمَّا تَرَعْتَا جب تیرے اندر جوانی بل کھانے لگی وَقَلَرْتَا اور تُو جوان ہوا وَشْتَدْ عَضُدُك وَأَزْرُك تیری شاکی تیرے باغ دو مضبوط ہو جئے تُو نے کیا کیا بَعَسْتَنِ بِالْمَعَاسِيَ عَدْدَسُ ارے میرے نافرمان بندے تُو میرا ہی باغی بن گئے میرا ہی نافرمان بن گئے میری سالہ سال کی ترتیب بھول گیا اب بیٹھ کے شراب بیچ رہے گروٹی کی تو بھوڑوں نشہ بیچ رہے گروٹی کی تو بھوڑوں بھول گئے جب ماں کے برد میں رسکر آ رہا تھا بھول گئے جب ماں کی چھاتیوں سے رسکر آ رہا تھا بھول گئے زمین کا فرش کس نے بنایا بھول گئے آسمان کی چھت کو تکس میں تھانا بھول گئے صورت چاند ستاروں کو کس نے کردش دی بھول گئے تیرے جسم میں خون کون دڑاتا ہے بھول گئے خون لاتا ہے قل کو کون بھنڈронاتا ہے آنپوں سے کون دکھاتا ہے کانوں سے کون سنواتا ہے زبان سے کون بلواتا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ پھر یہ گیا کرتا ہے کہ تو مجھے بھول گا میرا ہی دشمن بن لیا پاکستان میں بڑے تاجروں کو پٹھا کر کے میں نے بیان کیا میں نے کہا اسلامی تجارت ہے ایک تاجر پھڑا ہوتا کہیں لگا سوز کے بغیر کام چلتا ہی نہیں اور نو سوز کے بغیر کام کیسے چلے گا کل کہنے والا دہریہ ہوتا تو میں کہتا چھیک بیٹھتو معذور ہے تجھو پتہ نہیں کہنے والا مسلمان جو کہتا پالنے والا اللہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہ قرآن کا پہلا تعرف کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعرف کروایا الحمدللہ سب تاریخیں اللہ کی کون ہمیں کارب العالمین کل کائنات کا پالنے والا یہ رہ رہ ہے مَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ ہر آنکھ دیکھنے والی آنکھ سننے والا کان چلنے والا بدن پھڑکنے والا دل اور وجود میں آنے والے جسم کے لیے اللہ کے پاس رزق کا انتظام ہے خزانے کم نہیں پڑے وہ بخیر نہیں وہ سوتا نہیں وہ غافل نہیں وہ تھکتا نہیں وہ کسی کی ضرورت و فریاد صرف غافل نہیں ہے ہر وقت اس کے خزانے پھرے ہوئے پھرے ہوئے پھرے ہوئے مسجدوں پر خرچ کرو تمہارے اللہ جنت میں گھر بنائے مدرسے بنائے سکول بنائے اس کے لیے فنلیم کرو اس کے لیے تمہارا بخستان سے لوگ آتے ہیں پیچھے 99 فیزہ پیچھے جا کے اپنے گھر بناتے ہیں تمہارے پاس آتے ہیں مدرسہ بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے مسجد بن رہی ہے اور وہ اس میں 99 فیزہ میرا پھری کا چکہ ہوتا ہے ان کو نہ دو اپنے جمع کر کے یہاں مسجدیں بناو یا مدرسے بناو اپنے لچوں کو دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو کہ دیترین تعلیم حاصل کریں اور دین کی اتنی تعلیم سب کو دو کہ وہ ماں کو جانے باپ کو جانے سچائی کو جانے جنت کو جانے جہنم کو جانے شادی ہو جائے تو لڑکی کو پتو مجھے زندگی کیسے گزارنے ہیں شادی ہو جائے تو لڑکے کو پتو مجھے زندگی کیسے گزارنے ہیں میاں بینی کیسے چلنا ہے پھر ماں باپ بن کے اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ سب میرے نبی کی طرف سے زندگی موجود ہے میرے بھائیوں اسے سیکھو اسے سیکھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اسلام صرف مسجد کی چاہ دیوالی کا نام نہیں پھر تو اسلام تھوڑا سا رہ گیا پانچ نمازیں ہمیں بشکی کریں روزیں گزر کہے سارا سال اب کیا کریں زکاة ایک دفعہ دی فارغ ہو کہ اب کیا کریں حج زندگی میں ایک دفعہ کر لیا اب کیا کریں ایک دفعہ عمرہ کر لیا اب کیا کریں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں میرا دفتر میری نوکری میری مزدوری میرا بی بی سے سنو بی بی کے خامن سے سنو میرا بچوں سے بچوں کا مجھ سے میرا خرچ میری کمائی یہ سب کچھ جنت کا راستہ ہے اگر اس پر محمدی مہر لگی ہوئی ہو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بچوں کی روزی کے لیے نکلے صبح اور حلال حلال کی شہ ترمجے کا لگتی جائی اور اپرواتے کا لگتی جائی جو اس بچوں کی روزی کے لیے صبح نکلے حلال کمائے اور شان کو تھک کے واپس آئے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا صرف گناہ نماز سے نہیں ہو ایک صحابیہ لیکن امی کی بارگاہ میں بیٹھے لئے ان کے ہاتھوں پر نظر پڑی ہاتھ بڑے سختوں تھے تو آپ نے کہا معاف یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے صحاب صحاب یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بارگوں میں کام کرتا ہوں اپنے بچوں کی روٹی دواتا ہوں تو میں یہ خود کام کرنا پڑتا ہے تو کسی چلا چلا کئی جن میں کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر ان کا ہاتھ پکڑا رہی ہوں بہت سالیہ اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھیلانے میں جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر جہنم کی آور حرام ہو جاتا ہے ایک اور حدیث آپ کی بڑکت سے یاد آتی میرے نبی نے فرمایا اللہ کی وی آئی پی جنت ہے جنت الفرقوس اس میں ایک اور وی آئی پی کلاس ہے جس میں تین آدمی جا سکتے ہیں تین قسم پر تین کون کوئی مجاہد شہید نہیں کوئی مبلغ عالم مفسر خطیم محدث نہیں کوئی مفتی کوئی امام نہیں نہیں کوئی تحجد گزار روزدار نہیں نہیں کون جنت میں ایک جنت ہے وی آئی پی جنت الفرقوس اس میں ایک اور جگہ ہے ہی وی آئی پی اس میں تین قسم کے آدمی جا سکتے ہیں پہلا کون ہے الامام العادل جس سے اللہ تعالیٰ نے عدل کی کرسی پہ بٹھایا اور اس ساری دن کے انصاف کے فیصلے کرتا رہا کوئی غلط فیصلہ نہ کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن کا عدل کرنا ساتھ سال کی عبادت کے برابر ہے ایک دن کا عدل کرنا دوسرا کون جائے گا رو رحم وصول دوسرا کون جائے گا جس سے رشتے دار برا صلوح کرتے رہے اور وہ ان سے اچھا کرتا رہا جس سے رشتے دار بائی کارٹ درتے رہے اور آگے بڑھ بڑھ کے ان سے مل رہا جس نے یہ نہ کہا جوڑا سلام کرے گا کرانگے جوڑا نہیں کرے گا نہیں کرانگے جس نے یہ نہ کہا جیسے کرو گے ویسے پھرو گے جس نے یہ کہا میرے نبی نے کہا پاگل نہ بن جانا کیا مطلب کہ تم یہ کہتے پھرو اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے برا کرو گے تو برا کریں گے یہ پاگل ہے دیوانہ ہے مجنوع ہے تم اقل مند بنو کہ یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تم یہ کہو جو برا کرے کہ ہم اچھا کریں میرے راب کی قسم میں قسم کھا کے تیراؤ زندگی گزری ہے اسی محول میں پڑا بھی ہے دیکھا بھی ہے ساری رات تحجد پڑنا آسان ہے اور جو مو موڑ کے گزر جب سے سلام کرنا مشکل سخت گرمی کا روزہ آسان ہے درم ماہ کا جون کا بائیس گھنٹے کا روزہ آسان ہے لیکن جو یوں مو چڑھا کے دیکھ اس کو سلام کرنا مشکل ہے تمہارا نفس کہے گا بابی گھنٹے ہور بھوکھا رکھلا سلام میں کو یوں کرنا اس سے میرے نمی رشتے دار رگڑا دیتے رہے اور وہ عزت دیتا رہا دوسرا یہ اس جن میں جائے کتنے لوگ ہیں جو سے سبائی کارٹ اب چھوٹی سی کمیونٹی ہو یہ اس سے نہیں بولتا اس کا اس سلام نہیں اس کا اس سلام نہیں یہ کبھی مذہب کی بنیاد پر کبھی فرقواریت بنیاد پر کبھی رشتے ناقی بنیاد پر کبھی بول چار یہ بنیاد پر میرا نمی کتنے بڑی قیمت لگا رہا ہے جو توڑے اس سے جوڑ جنت میں وی آئی پی وی آئی پی میں وی آئی پی تیسرا کون جائے گا تیسرا کون جائے گا دو عیاد سبور جس نے ساری زندگی بچوں کو حلال کھلایا اور پوری نہ پڑی پوری نہ پڑی گھٹ 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 کے شلا گھٹ گھٹ میرے بھائیو صرف نماز تصویح اسلام نہیں ہے پھر تو بڑا خوڑا اسلام ہے جس نے دکان پر گھٹ کے سچ گھٹ یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس نے تیجارت میں سچ گھٹ یہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو آدمی کہیں نوکری کرتا ہے اور نوکری کرتے ہوئے اپنے مالک کا کام بھی ٹھیک کرتا ہے اور اپنے رب کی حاضری بھی پوری دیتا ہے تو اس کا ہر عمل دھگنا جو overtime ہوتا ہے اس میں دیڑ ہو پیسے دبل ہو جاتے دبل ہو جاتے دبل ہو جاتے ہیں تو میرا رب بھی دبل کر رہا ہے جو جو جوب کر رہا ہے نوکری کر رہا ایک آدمی میں کسی کا نوکر ہوں میں اپنے مالک کا قوم ٹھیک کرتا ہوں نماز سماتی تو میں نماز سر روزہ رکھتا ہوں ادھر اپنے اللہ کا حق دیتا ہوں تو ہر عمل میرا دوبنا لکھا جائے گا تم ایک نماز پڑھو کے میری دو لکھے جائیں گی تو جوب میں اللہ نے ہمیں اتنا عجر دکھا دیا کہ دول عجر عورت بچے کو دودھ پیلاتی ہے اس کی خطرت ہے لیکن میرے نبی نے کہا ہر گھونٹ پہ ایک نیکی لکھے جائے بچے کو دودھ پیلارے ہر گھونٹ پہ ایک لکھے لکھے جائے اور دو سال کے بعد یا سال یا چھ مہین کے بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو ماں کے پیشلے سارے کو نہ معاف جات بچے کی پیدائش میں مر جائے تو شہید ہو کر جنت میں لاثر جات شہادت کا درجہ میرے نبی نے ایک دین بتایا صرف نماز موضہ نہیں بتایا پوری زندگی بتائی ہے آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو خانبی سے اچھر سلوط کر مجھے وہ خرچ بچا بتاؤ جو جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ عجب رکھ ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں اور میں بھی اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ کہتا تھا کہ سب سے عالی خرچ جہاد میں خرچ کرنا ہے میرا میٹر گھوم گیا گھنو آپ نے فرمایا سوال کیا صحابہ سے جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ سواب والا خرچ بتاؤ انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتا آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بڑا درجہ رکھ پہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں جس جیسا صدقہ کوئی ہے نہیں کہ جس بیٹی کو طلاب ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی یا وہ جوانی میں خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اس لیے کہ جب جب میٹی گجر کے آتی تو ماں باپ نہیں ورداش کرتے بھائی کہاں سے ورداش کریں تو جو اس پچی پر خرچ کرے گا سب سے بڑا صدقہ اس کے لیے اور سنو آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوگا تو میرے ایک طرف سے اور پہ آئیں کر مجھ سے آگے چلی جائیں میرے مجھ سے آگے ہی کر جائیں میں کہوں گا ہرے تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی ہیں آپ کی امت ہیں ہم وہ خواتین ہیں جو جو پانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو سینے میں دفع کے قبر میں چلی گئیں آپ نے کہا اس سبر پر وہ میری امت کی ویڑتیاں مجھ سے بھی آگے جائیں ہیں